السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ ہم نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے آج انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ جب قربانی کا جانور خریدہ جائے تو اس میں اللہ کے نبی نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں کہ اس کو کرنا جائز ہے اس کی قربانی اور اس میں اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو اس کی قربانی کرنا نائجائز ہے جیسے کہ ہم دنیاوی چیزیں جب خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو ہمارا میار بہت اوچھا ہوتا ہے the best ہم کو چیز چاہیے ہوتی ہے یعنی اس چیز کو خریدتے وقت ہمیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے اور جب اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں تو اس میں ہم تھوڑی سی کمی پیشی کر دیتے ہیں یا لا پروائی دکھا دیتے ہیں یاد رکھئے کہ جب اس کا عجر آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ اس سال آپ بہت بہترین جانور کی قربانی کریں گے حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے پاس نہ تمہارا دیاوہ خون جاتا ہے نہ تمہارا مال جاتا ہے جو جاتا ہے وہ تمہارا خلوس اور محبت ہے جب بھی قربانی کا جانور لائیں وہ دیکھ کے لائیں کہ بہت خوبصورت ہو فربے اور صحت مند ہو اس کو اچھی طرح چیک کر لیں ہر ایک چیز چیک کر کے لے کر آئیں کہ اس میں کوئی ایب تو نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی ایب ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی آٹھ طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے اس میں ہیں بکرا بکری جن کی عمر ایک سال ہونی چاہیے دمبا دمبی ان کی عمر بھی ایک ایک سال ہونی چاہیے اور اس میں بھیڑ بھی آ جاتا ہے اونٹ اونٹنی اس کی پانس سال عمر ہونی چاہیے گائیں بھیس یا بھیسہ ان کی عمر دو سال ہونی چاہیے ان میں سے کسی کی عمر اس سے کم ہوگی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی حدیث میں آیا ہے کہ ان جانوروں میں اگر کسی قسم کا عیب ہوا اسپیشلی جو حدیث کے الفاظیں وہ اس طرح ہیں کہ اگر وہ کانا ہوا یعنی اس کا کانا پر ظاہر ہوا لنگڑا کمزور مریض جس کے دات نہ ہوئے جن کے کان کٹے ہوئے اگر ان میں سے کسی بھی قسم کی ان کے اندر عیب پایا جائے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی تو جس طرح دنیا کی چیزیں ہم لے کر آتے ہیں دنیاوی چیزیں بہت جانچ پرتال ٹھوک بجا کے کہ کوئی اس میں نقص نہ ہو اسی طرح جب اللہ کی راہ میں آپ قربان کریں جو قربانی جو جانور اس کو بھی بہترین طریقے سے چیک کریں اور بہت بہترین جانور لائیں جو آپ کی جیب کو استطاعت آپ رکھتے ہیں یعنی آپ کی جیب جس سے جانور کی اجازت دیتی ہے تو کوشش کریں کہ اس میں اس قسم کا عیب نہ ہو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا عجر اس طرح دینا ہے کہ اللہ کی نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا عجر کتنا ہے تو اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جتنے اس جانور کے جسم پر بال ہیں اس کے براہر ایک بال کے عوض تمہیں نیکیاں ملیں گی اور دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ جب جانور کو زبا کیا جاتا ہے اور جیسے ہی اس کا خون کا پہلا کترہ زمین پر گرنے لگتا ہے اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ تو کوشش کیجئے کہ بہت خلوصے دل کے ساتھ محبت کے ساتھ اس سال قربانی کیجئے اس کو بہت اچھی طریقے سے نیچے سے اوپر سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں دانت اگر نہ ہوں تو قربانی نہیں ہوگی ناک کٹی ہو تو قربانی نہیں ہوگی کان کٹے ہوئے تو نہیں قربانی ہوگی ہاں سینگوں کا یہ ہے کہ اگر پیدائشی سینگیں نہیں ہیں تو یہ کوئی عیب میں نہیں آئے گا یعنی اس کی پیدائشی اس طرح کی نہیں ہے لیکن اگر کان پیدائشی نہیں ہوں گے تو اس میں ایک عیب آ جائے گا جس کی وجہ سے اس میں قربانی نہیں ہوگی اس کی دم ہو گئی پاؤں ہو گئے اور اس کی باڈی پر کوئی ایسا نشان نہ ہو لگے کہ یہ بعد میں داغا گیا ہے تو اس طرح کی جو جانچ پر تالے اسے ضرور کیجئے اللہ تعالی ہمارے ہر نیک عمل کو اپنی بارکاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس قربانی کا بہترین عجر اتا فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ